درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے انجام اہستہ اہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ اببہ کی پابندیاں ٹھیک تھی اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھی جیسے انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ اللہ سے نہیں بس سکتا انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسووں کا ہے زندگی حسائت تب سمجھنا اچھے کام کا پھل مل رہا ہے اور جب زندگی رلائت تب سمجھ لینا کہ اب اچھے کام کرنے کا وقت ہے انسان کو اس کی برائیاں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں تقابور سے اپنا سارت بلاندنا کرو کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سار چکا کر ہی حاصل کرتا ہے دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن ہے لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے معیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سمر جاؤ پریشان ہونے سے کال کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے کیونکہ زندگی نہیں رہتی اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں حجت پڑتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے ہر نیک کام کرتے ہیں مگر گیپت نہیں چھوڑتے اپنی نیکیاں ایسی ٹھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سراغ ہو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہلے پہنسکے بسلام